محمد مصطفیٰ سلمان بھائی جلوس نکالیں گے اور دنیا والوں کو یہ باعور کرانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں جلوس نکالے جائیں گے جشن منائے جائیں گے اور ریلیاں نکلیں گے اور اٹاکے پوڑے جائیں گے کووالیاں لگائی جائیں گے ناتیاں اشعار پڑے جائیں گے غرض ہے کہ بہت کچھ ہوگا اور یہ سب نبی کے نام پر ہوگا اور نعرے ایسے لگیں گے جس میں ایک نعرہ ہوگا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے غور کرنے کی بات ہے مسلمان بھائیو ہم نے اسلام کو کہاں تک سمجھا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں یہ ہمیں دیکھنے کی غور کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ ہے ہم لوگوں نے آپ کے مرتبے کو نہیں سمجھا محبت کے نام پر ہر وہ چیز ہم کرنے لگے جو چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت این ایمان کا تقاضہ ہے کوئی بھی بیعا گزرہ مسلمان کیوں نہ ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے لیکن محبت کا معنی محبت کا مفہوم بہت کم لوگ سمجھتے ہیں میں ناظرین اکرام آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لائے ہوئے تعلیمات پر عمل کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں سے پیش آتے تھے آپ کا رہن سین آپ کا عادات و عطوار آپ کا طور طریق کیسا تھا لیکن افسوس ہوتا ہے کہ سب چیزیں بازوں میں رکھتی جاتی ہے اور ایسی نازبہ حرکتیں کی جاتی ہے جس کو دیکھ کر ہمارا سر شرم سے چھپ جاتا ہے میں آپ کے سامنے اٹھ پٹانہ بات نہیں کر رہا ہوں میں دلیل کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں مجھے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی ولادت با سعادت کا جشن نکالے ہیں جلوس منائے ہیں جلوس نکالے ہیں کیا آپ کے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو صحابہ اکرام آپ پر ہر طریقے سے قربان تھے اپنی جانوں کو مالوں کو انہوں نے قربان کیا کیا وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد با سعادت یا بیلاد انہوں نے منائی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تئیس سال اس دنیا میں زندہ رہے اور تئیس سال میں تئیس مرتبہ ماہ ربیل اول آیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تئیس سال میں مدینہ میں کوئی جلوس نکالا ولادت کے نام میں کوئی جشن بنایا اچھا اس کے بعد خلفہ راشدین آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہنے والے خلفہ تھے آپ نے اپنی زمان سے کہا کہ یہ خلفہ راشدین ہے ان کا ایک زمانہ گزر آئے پچاس سال کے قریب تک کیا انہوں نے جو ہے ملاد منائی اس کے بعد آئین میں دین کا دور آیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ یہ چاروں اماموں سے بھی کیا آپ ثابت کر سکتے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد منائی اس کے بعد آپ دیکھ دیئے اولیاء اکرام آئے اور اسی طریقے سے محدثین آئے مفسر کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد نہیں بنائی اچھا دوسرا سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ ذرا مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش صحیح کیا ہے اس میں اختلاف ہے بعض روایت میں نو ربیل اول آتا ہے بعض روایت میں دس ربیل اول آتا ہے بعض روایت میں بارہ ربیل اول آتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے تاریخ ثابت کیجئے اس پر اتفاق کیجئے کہ کس تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت بھی اچھا دوسری ہم ایک بات یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربیل اول کو ہوئی خود حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن آپ پیدا ہوئے سوموار کے دن آپ پیدا ہوئے سوموار کے دن اللہ نے آپ کو نبی بنایا سوموار کے دن وہ دن آئے گا جس دن جو ہے میری وفات ہوگی اور آپ نے سوموار کے دن روزہ رکھا ہے تو آپ ذرا مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربیل اول کو ہوئی خود حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن آپ پیدا ہوئے سوموار کے دن آپ پیدا ہوئے سوموار کے دن اللہ نے آپ کو نبی بنایا سوموار کے دن وہ دن آئے گا جس دن جو ہے میری وفات ہوگی اور آپ نے سوموار کے دن روزہ رکھا ہے تو آپ ذرا مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربیل اول کو ہوئی جس کو آج سے پندرہ بیس سال پہلے بارہ وفات کہا جاتا تھا اب اس کو میلاد کہا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں میرا سوال محبت کرنے والوں سے میرا سوال وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے ان سے یہ ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن ان کا جشن منایا جائے کیا آئین یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دلیل ہے جرا سوچئے میرے پیارے بھائیوں میرے محترم بزرگوں میری ماں اور بہنوں کہ ہمارے گھر میں اگر کس دن ہمارے کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے کیا وہ دن کو ہم جشن منائیں گے ہرگز نہیں منائیں گے اس لئے خدارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب جو ہم نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے اسی نکتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے محبت رسول کا مطلب یہ ہے محبت رسول کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کو یہ بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عقیدہ لے کر آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاف کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے گیروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے آج دنیا پر اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کووالی لگائیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لائٹنگ لگائیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جشن منائیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو جھنڈے لے کر لہراتیں گمیں میرے بہرے بھائیوں یہ سب چیزیں دکھاوا ہے یہ سب جو سیاسی سٹینڈ ہے اس سے رجوع کرو اس سے لوٹ آؤ اور حقیقی معنوں میں قرآن پڑھو آحادیث سحیحہ کا مطالعہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پپڑھو انشاءاللہ آپ کو تمام باتیں واضح ہو جائیں گی سچا مسلمان وہی ہے جو سچی باتوں کو مانتا ہے سچا مسلمان وہی ہے جو سچی محبت کرتا ہے حقیقت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے ہر وہ چیز کو انہیں اپنایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے اندر آپ کے عصوے کو اپنائیں آپ کے کردار کو اپنائے آپ کے اخلاق کو اپنائے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سبھی مسلمان بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے